ملک اے شرم و حیاء ملک اے عشمت وارسہ اے انبیاء عزت امیر المومنین حجاب وحدت ظہور حیاء چار گھنٹے کھڑی کبھی نہ سمجھنا کہ کھجوریں مانگنے گئی تھی پوری دنیا کے ان بندوں سے ملو جنہوں نے مذہب شیعہ اختیار کیا اسی مجمع میں ابھی کھڑا کروں ان بندوں سے بابا بیشا جی پوچھو تم شیعہ کیوں ہوئے جواب آئے گا زہرہ کی حق کی وجہ سے پوری دنیا پھرو جن لوگوں نے علی و علی اللہ پڑھا ان سے پوچھو تم شیعہ کیوں ہوئے وہ جواب دے گا کیوں کھڑی رہی دربار میں کیوں جھڑکے کھاتی رہی باپ کے نوکروں سے پتہ چلا کھجوریں مانگنے نہیں گئی تھی تجھے علی و علی اللہ پڑھانے کے لیے کمینے کے دربار میں کھڑی رہی ملکہ صداقت اس کے پاک گواج اٹھلائے گئے کتابیں پھری پڑی ہیں جو لوگ شیعہ ہوئے ان کے واقعات پر قاضی سعید الرحمان بڑا کٹر متاثب تھا مولی اسمائیل نے شیعہ کیا تھا لاہور میں مناظرہ ہوا تھا تین دن بعد اسمائیل نے فرمایا قاضی لمبی باتیں نہ کر میں سمجھ گیا ہوں تیری نیت ٹھیک نہیں چھے مہینے مناظرہ ہوتا رہے نتیجہ نہیں نکلے گا کتابیں ہٹا وضو کر سر پہ قرآن ڈک کعبے کی طرح مو کر کے بتا بطول دربار سے خالی آئی ہے کہ نہیں ہے شرم کر کے نہ رونا جسے زہرہ کا حیاء ہے پاک زہرہ اس وقت کا تمہارا رونا خبول کریں اللہ سیزادہ کا پاک تقبال قیامت تقابہ آدھو شہاد رکھیں یہ عزت یا سرداری سیزادہ کی نسلوں میں قائم رہے مولی اسمائیل کہتے ہیں قاضی سعید الرحمان وضو کر قرآن سر پہ رکھ قابے کی طرف رکھ کر قسم کھا کے بتا دربار سے خالی آئی ہے کہ نہیں باپ کے نوکروں سے جھنکیں کھاتی رہی ہے کہ نہیں قاضی سعید الرحمان کہتے ہیں میں نے دل میں نیت کر لی روز بندے جھوٹھا قرآن اٹھاتے ہیں کہ چہریوں میں اس نے کہا آج میں اٹھا لوں گا میری بلے بلے ہو جائے گی میں نے اسمائیل کو ہرا دی کہتے ہیں قاضی سعید الرحمان خود کہتے تھے میں دوڑ کے گیا میں نے وضو کیا دنزن ہستے ہوئے قرآن اٹھایا قابے کی طرف مو گیا قرآن سر پہ رکھنے سے پہلے میں نے پیچھے مر کے دیکھا اسمائیل کی داری آنسوں سے بھی گئی تھی رو کے کہہ رہا تھا محمد کی بیٹی تیری اپنی خشمت اللہ تیرے بین قبول کرے جناب زہراتوں سے راضی ہو جو محمد کی بیٹی کو اچھی آغاز میں رو رہے ہو حسین کی مان کسی کی بیٹیوں کو نہ رولائے اسمائیل رو کے کہہ رہا تھا زہرات تیری اپنی خشمت اس سے زیادہ تیری وقالت میں کر نہیں سکتا اب قرآن جانے شہید ورحمان جانے کہتے میں نے سر پہ قرآن نہ کی گا لوگوں زہرات سچی تھی بے غیرت کرسیوں پہ بیٹھے رہے محمد کی بیٹی کھڑی رہی چار گھنٹے بعد بے غیرت نے پوچھا کوئی ثبوت ہے تو بیش کر قابتے ہاتھوں سے ملکہ تہارت نے محمد کی تحریر خدیا میں جناب زہرات کی قسم کھاتا ہوں جو پردے کے اندر بیٹھی ہے امام حسین کے پڑے عزت معاب زاکری انتشریف فرماؤں عزت معاب زاکر اہل بیت کی مجلس ہے صبح کا وقت ہے بابا نزاکہ شاہ جی مجھے اس بی بی کی قسم جو دائے ہاتھ سے تصویح نہیں پڑھ سکتی تھی میرے سر پہ قرآن ہے میں روایت غلط بڑھوں غازی ابباس مجھے ممبر پہ اسی وقت سزا دے میں فکرہ صحیح پڑھوں پھر ماتم جانے اور تو جان مجھے جناب زہرات کی قسم سب سے چھوڑا جا کروں لیکن قرآن سر پہ رکھے کہتا ہوں بغیرد نے صرف سند پھاری نہیں پہلے محمد کی تحریر پہ تھوکتا رہو پھر اس بغیرد نے اپنے ہاتھوں سے رسول کی سند کو پھارنا شروع کیا زہرات کی نظریں قبر محمد پہ پڑی راکے کہ دیا بابا تیری زہرات بھرے دربار میں جتھلائی گئی ہے اس نے ایک جب نیازو شہر پر نہیں جس کے سینے میں دھار دے ماتم کیوں نہیں کرتا ماتم کرتا کہ فرشتے لکھیں اسے زہرات کے کھالی آنے کا در دے چار گھندے میں سارے بال شفید ہو گئے زہرات کی کمر شک گئی بدور سے چلا نہیں گیا ایک ہاتھ حسر کے کاندھے پہ ایک ہاتھ حسیر کے کاندھے پہ قرآن کے پرزے چادر میں چندی رہی چادر میں چھوڑ کے گھر پہنچی جینب آلی آنے نئی پہ جانا امت دروازے پر فاطمہ کو باپ کا پرشہ دینے آئی چھپیس ہلار کے مجموع زہرہ کا چھوڑا سا گھار علی فرماتے ہیں میری چھت کو توڑ دیا گیا میری دیواروں کو گرا دیا گیا جس بندے کے دل میں علی کی ملائے تھے ہو نہیں شکتا وہ ہائے نہ کرے پورے مدینہ کے پدماش دروازے کو اندر دھکے دیتے تھے اکیلی زہرہ دروازے کو باد کرتی تھی ایک بغیرہ تنیہ آگے لگائی دوسروں نے چلتا ہوئے دروازے کو ناگ ماری چلتا ہوئے دروازے محمد کی بیتی میں گیرہ یا کنفظ حرام زادہ نے تازیانہ اٹھا کے جناب زہرہ کو تازیانہ مارا دروازے کے نیچے زہرہ ترپنے لگی عبادہ جانی میری پسلیاں دودھ گئی بی بی تمہیں دنیا کے کسی غم میں نہ رنائے جو رسول کی بیٹی کو مجلومہ سمجھ کے رو رہے ہوں بی بی زہرہ تمہارے آنشو قبول کرے جلتے دروازے کے نیچے زہرہ گری میں نے پیچ کے فکریں چھوڑ دیئے کوئی سید زاکرہ تو وہ پڑھے میری اوقات نہیں ہے میں سیدوں کی کنیش کے بیٹوں میری جرت نہیں میں وہ فکریں پڑھوں کس طرح دروازہ گیراؤ جلتے دروازے کے پیچے جناب زہرہ کا مہر یافتہ زاکر ہے کبلا حادی نا سے عباس صاحب فرمارے میں اجازت دیتا ہوں نہ چھپا مجھے بتاؤ یہ قرآن میرے سر پہ ہے خالی لکڑی کا دروازہ نہیں تھا اس میں لوہے کی میخے تھی جو آگ میں گھرم ہو گئی محمد کی بیٹی پر خیلی دروازہ نہیں گی لوہے کی میخے پتن زہرہ میں بیواز تو ہو گئی اوپر دروازہ گیراؤ دروازے کے اوپر سے خانجیوں میں گزرنا شروع کیا عبادی جا علی میری پسلیاں توڑ گئی جا علی میرا موشن شہید ہو گیا دروازے کے نیچے زہرہ آئی یا عبادی کا فضاء میرا وارس کہاں ہے میرا وارس کہاں ہے عبادی بی بی علیقہ گلامه رسیده الگر گلیامه خیشده ہوه در بار کی دروازہ خیشده ہو گیا خیشده ہو گیا